بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ رمضان والوارد کی بارویں رات کا یہ وظیفہ ہے اور یہ ان حضرات کے لیے ہے ان بھائیوں کے لیے یا ان بہنوں کے لیے ہے ایسی بہنیں کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی اور ان کے لیے نیک رشتہ نہیں آ رہا ان کی خواش کے مطابق یا جیسا اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے یا جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ان کو رشتہ بیسر نہیں ہو رہا یا ایسے بھائی جس کی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا یا ایسا والد جس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا یا ایسی ماں جس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا یعنی کہ یہ وظیفہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ خود بھی کر سکتی ہے اگر وہ لڑکا ہے تو وہ خود کر سکتا ہے اگر لڑکی ہے وہ بھی خود کر سکتی ہے اگر کسی کی بہن ہے تو اس کا بھائی بھی کر سکتا ہے اگر کسی کی بیٹی ہے تو ماں یا باپ بھی یہ عمل کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے اور یہ صرف اور صرف ایک دن کا عمل ہے اور یہ ہے باروی رمضان اور بارک کی رات کا عمل کہ جب ماہ رمضان اور بارک کا گیاروہ روزہ رکھا جائے گا اور مغرب کے وقت وہ افتار ہو جائے گا تو اس کے وقت اس کے بعد مغرب کے بعد آپ نے عشاء کی نباز پڑھنی ہے اور عشاء کی نباز پڑھنے کے بعد اگر آپ نباز ترابی پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ دیں اس کے بعد جب آپ نباز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے بارہ نفل پڑھنے ہیں قضائے حاجت کی نیت سے اور یہ آپ نے دو دو کر کے پڑھنے ہیں دو نفل کی آپ نے دو دو کر کے پڑھنے ہیں اور بارہ نفل آپ نے پڑھنے ہیں اور ان نباز کے پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ میں اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ نفل عدا کر رہا ہوں اور اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی شادی کے لیے یا اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں میرے لیے آسانی بیدا فرمائے بہت ہی آسان ہے آپ نے سبحانہ اللہ پڑھنے کے بعد تعاو تصمیعہ سورہ فادیہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پہلے رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے ایک مرتبہ سورہ فادیہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اس طرح آپ نے بارہ نفل عدا کرنے ہیں اور بارہ نفل عدا کرنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جب آپ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے گے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے آجی کے ساتھ انکساری کے ساتھ امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ نے یہ ارز کرنی ہے کہ یا میرے مولا میں نے یہ جو نفل پڑے ہیں اور میں نے یہ درود باگ پڑا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ میں تیرے محبوب آقا ادوجہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیہ کرتا ہوں اور میں ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہم انی اصالوکا واتوجہو الیکا بن نبی کا محمد نبی رحمتے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں تیرے محبوب آقا ادوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے اللہ تُو میری طرف توجہ فرما مجھ پر کرم فرما فَدُقْدَا لِي فِي حَاجَدِي کہ ان کی جو شفاعت ہے ان کا جو وسیلہ ہے وہ میری حاجت میں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور اے اللہ اللہم فَشَفِّعُوا فِيَّا اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو میرا شفی بنا دیں میری سفارش کرنے والا بنا دیں اور ان کی سفارش ان کے وسیلے اور ان کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما لیں اور میری جو مشکل ہے اس کو اپنے فضل اور کرم سے پورا کر دیں مشکل کو آسان کر دیں اور میری جو حاجت ہے وہ پوری کر دیں اب یہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں دعا پیش کی ہے یہ دعا حدیث پاک میں بھی ہے اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ یہ کسی بھی حاجت کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یہ دعا میں انشاءاللہ آپ کو سکریٹ پر بھی دکھا دوں گا رسکرپشن میں بھی میں یہ دے دوں گا اور اس دعا کی فضیلت آپ سن لیں اس دعا کا آپ کمال سن لیں کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمال رکھا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینہ صحابی حاضر خدمت ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بینائی ادا کر دیں نابینہ تھے عرض کی کہ اللہ تعالی مجھے آنکھیں ادا کر دیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دیتا ہوں لیکن اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی تمہیں اس کے بدلے میں آخرت میں جنت ادا کرے گا آخرت میں تمہیں اس کا بہترین اور اس سے زیادہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پر ہم نے ایمان لائیا ہے آپ کا ہم نے کلمہ پڑا ہے آپ کی ہم نے زیارت کی ہے لہذا جنت تو ہمارا مقدر بار چکی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بینائی ادا کرے اور میری جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ واپس آ جائے آقا علیہ السلام نے انہیں یہ دعا تعلیم فرمائے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مسجد میں جائیں کامل وضو کریں کامل وضو کرنے کے بعد آپ دو رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد سیدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہم اینی اسحانو کا وعدہ وجہ ہوئی لئیگا بین نبی کا محمد النبی الرحمہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا آپ نے آقا علیہ السلام نے خود انہیں تعلیم فرمائی وہ بے وضو کیا وضو کرنے کے بعد مسجد میں انہوں نے دو نفل قضائے حاجت کے ادا کیے اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا پڑھی تو دعا پڑھی ہے اتنی برکت ہے آقا علیہ السلام کے فرمان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی وقت ہی بینائی ادا کر دی ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ واپس آگئی آقا علیہ السلام آپ کے وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی جو مشکل تھی اس کو آسان کر دیا اب وقت گزرد آ گیا آقا علیہ السلام کا وصال باکمال ہو گیا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے لئے تھی اگر کوئی کہے یہ دعا تو ان کے لئے تھی پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں تو یہ اسی صحابی رسول سے آقا علیہ السلام کے زمانہ زاہری جو زمانہ اقدس کے بعد بھی انہوں نے اس دعا کی برکت سے فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی یہ جو دعا ہے اس کی تعلیم دی آقا علیہ السلام کا پاک دور آقا علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا آپ کے بعد سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول منتخب ہوئے آپ کا بھی وصال ہو گیا آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اے دوم بنے آپ بھی شہید ہو گئے اور آپ کے بعد سیدنا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ اے سوم بنے آپ کی خدمت میں آپ کے دور میں ایک ایسا آدمی تھا کہ جو بہت ہی حاجت مند تھا اب وہ دعا کرتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عثمان میری بات کو سنے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی بات سنی جائے اور فوراً اس کی حاجت روائی کی جائے اب وہ ایک دن بھی آئے ہیں دوسرے دن بھی آئے ہیں لیکن انہیں موقع نہیں ملا اب وہ پریشانی کے عالم میں اسی صحابی رسول جنہیں آقا علیہ السلام نے یہ دعا جو تعلیم ارشاد فرمائی تھی ان سے ملے اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ پریشان ہے پوچھا کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ میری کوئی حاجت ہے جو وہ پوری کر سکتے ہیں لیکن میری وحافظہ کا رسائی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک دعا تعلیم دیتا ہوں آپ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا تو انہیں آقا علیہ السلام کے اس صحابی نے دوسرے صحابی رسول کو یہ دعا تعلیم دی اور انہوں نے ویسے ہی کیا دو نفل پڑھے نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی دعا پڑھنے کے بعد جب وہ حضرت عثمانہ گنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی حکمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جو ہی آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو خود حضرت عثمانہ گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آگے بنایا اور ان سے کچھا کہ بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کی حاجت کیا ہے آپ کی مشکل کیا ہے اس نے اپنی حاجت کو بیان کیا اور اسی وقت ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم بھی اس دعا کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بھی حاجت پروائی فرمائے گا تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں اس کے علاوہ جب کبھی بھی آپ یہ عمل کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دن کسی بھی رات کسی بھی اپنی جائد حاجت کے لیے نیک مقاصد کے لیے لیکن یہ جو میں نے آپ کو باروی رمضان مبارک کا وظیفہ بتایا ہے اس میں آپ یہ بارو نفل پڑھیں سو مرتبہ درود باگ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حدیعہ کریں آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اور اگلے سال کے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا